دیرے دفاع پرویز خطک کی انوکھی منطق جوش میں قتل ہو جاتے ہیں اس واقعے کو کسی جماعت سے نہ جڑا جائے جوش میں آ جاتے ہیں جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں جذبے میں آگے کام ہو گیا اچانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا ہے پیز آپ ذرا لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ اب نوجوان ہیں جذبے میں آتے ہیں دین میں میں بھی جذبے میں ہوں گا غلط کام کر سکتا ہوں کوئی سرکاری افسر کوئی بیان دیتا ہے یا کوئی عام وزیر بھی اگر ایسا بیان دیتا تو شاید اتنا غصہ اتنی افسوس نہ ہوتا وزیر دفاع کا یہ بیان جس کا کام ہمارا دفاع کرنا ہے اس کا یہ بیان صرف پاکستان کی حد تک نہیں رہے گا اس کے اس بیان کو انٹرنیشنلی ریپورٹ کیا جائے گا بھارت اٹھائے گا جب یہ بیان سری لنکا پہنچے گا تو کیا ہوگا پاکستان کا وزیر دفاع ایک سری لنکن کے مرنے پر بلکہ جس طریقے سے پاکستانیوں نے اسے بے دردی سے مارا اس کے اوپر کیا اس طرح کا بیان آنا کیا پاکستانیوں کے لیے ٹھیک ہے پاکستان کی عوام کے لیے ٹھیک ہے وزیر دفاع اپنے جذباتی جوانوں کا دفاع ضرور کریں مگر الزام میڈیا کو نہ دیں کیونکہ میلٹنٹ کی تشریح بھی میڈیا نے نہیں کی ریاست کر رہی تھی دیفینس منسٹر کا آپ نے بیان ان کا سنا ہے پرویس خٹک اس سے کچھ زیادہ شرمناک چیز ہو سکتے کہ ملک کا وزیر دفاع جو ہے وہ آکے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ نہ ہو جاتا ہے جوان ہے بلڈ ہے جوانی میں ہم بھی کالج ہوتا تھا یہ دیفینس منسٹر کہہ رہا ہے آپ کے ملک کا جوش میں آکے ایک آدمی کو مار کے اس کی لاش کو آگ لگائی گئی ہے جناب نمسے دوستو ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو پاکستانی رکشہ منتری پرویس خٹک کے بیان سے پاکستان میں شریلنکائی ناغریک کی بربر ہتیا پر بہائے جانے والے گھڑیالی آنسو کا ساپ پتہ جل گیا پاکستانی رکشہ منتری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شریلنکا کے ناغریک پرنتا کمار کی ہتیا کو جائز ٹھائرہ دیا خٹک نے میڈیا سے کہا کہ جب دھرم کی بات آتی ہے تو میں بھی اتیجت ہو سکتا ہوں اور غلط کر سکتا ہوں انہوں نے آگے کہا کہ سرکار کو دوش دینے کی بجائے یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں اب پاکستانی رکشہ منتری کے اس بیان نے پوری مانوتہ کو شرم سار کر دیا ہے پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جب ملک کا رکشہ منتری ہی ایسے بیان دینا شروع کر دے تو اس ملک کی رکشہ کون کرے گا پرویس خٹک کے اس بیان پر انترازتری میڈیا نے بھی پاکستان کی سوچ پر لانت ڈالی ہے سو فرنس لیٹس سٹار ڈس ویڈیو تھانکیو سو مچ پاکستان کی حد تک نہیں رہے گا اس کے اس بیان کو انٹرنیشنلی ریپورٹ کیا جائے گا بھارت اٹھائے گا جب یہ بیان سری لنکا پہنچے گا تو کیا ہوگا بیان کہا ہے جی بچوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں قتل بھی ہو جاتے ہیں آپ ذرا سوچیں آپ کے وزیر داخلہ اگر ایسا بیان دیں کہ بچوں میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں بچوں میں قتل بھی ہو جاتے ہیں اور یہ بیان سری لنکا پہنچے جائے گا تو کیا گزرے گی ان کے دل پہ اس عزت کو ہم نے ٹکٹوں خوری کر دینا ہے میں آپ کو بیان پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان صاحب کا آپ نے منٹاج میں دیکھ بھی لیا ہے شروع میں جناب نوجوان اثر اپنی جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے جو پہلے جو جھگڑ بھی لیتے ہیں اور قتل بھی ہو جاتے ہیں بچوں میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں پھر قتل بھی ہو جاتے ہیں میں بھی اپنی جوانی میں بڑا جذباتی تھا ماشاءاللہ بھئی میں بھی جوانی میں بڑا جذباتی تھا اور جب میں کالج میں تھا تو میرے بھی بڑا جوش تھا بڑا جذبہ تھا اور مذہب کے نام پہ میں بھی یہی کرتا سبحان اللہ یہ آپ کے وزیر دفاع کا بیان ہے آپ نے کس کو کیا شکایت کرنی ہے ہم شکایت یہ کر رہے ہیں کہ ہماری آج کے نوجوان نسل اس کے ذہن کے اندر جو چیز خناس بھر دیا گیا ہے وہ کوئی کیسے نکالے گا یہ تو بزرگ ماشاءاللہ ان کے اچھی خاصی عمر ہے وزیر دفاع صاحب کی یہ اگر ایسے بیان دیں گے تو نوجوان نسل کو سمجھانے والا کون ہوگا نوجوان نسل کو تو بزرگوں نے سمجھانا ہے نا تو ماشاءاللہ اگر بزرگ ایسے بیان دیں گے تو ان کو سمجھانے والا کون ہوگا اس پر جو رد عمل آیا ہے میں کوئی سنواؤں گا میں خود بھی اپنی جوانی میں بڑا جذباتی تھا پھر جناب میڈیا جو ہے وہ غلط تصویر دکھاتا ہے میڈیا کو چاہیے کہ وہ عوام کو دین کے بارے میں بتائیں میں کیا کوئی علامہ ہوں میں کوئی مفتی ہوں میں کیسے بتاؤں عوام کو دین کے بارے میں میں اگر میڈیا پرسن ہوں تو میں کیا میں کوئی میں ایک انکر ہوں بھائی میں ایک صحافی ہوں صحافی ملہ نہیں ہوتا صحافی علامہ مولوی مفتی مشتحد نہیں ہوتا ہے اس کا یہ کام نہیں ہے چونکہ لڑائیوں میں ختل تو ہو جاتے ہیں اتنا کائیجول آٹیٹیوٹ اتنا ایررسپانسبل آٹیٹیوٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی یہ پالسی ہے یا پھر میں یہ مانوں کہ امران خان میرا پرائی منسٹر اتنا دلیر اور بہادر ہے کہ وہ اس جیسے وزیر دفاع کو اپنی کابنٹ سے ہٹھائے گا اس بیان پر میں تو یہی کومنٹ کروں گا جی کہ بلکل مناسب نہیں ہے بڑا سیریس ایشو ہے اور اس طرح کی کومنٹ لیکن اوپیسلی یہ ایک پرائی منسٹر جاب کرتے سی ہے ایک طرق چیز ہے اگر ایک ملک کا وزیر دفاع جس کا تعلق جس بھی پولٹیکل پارٹی سو ایک منٹ کیلئے بھول جاتے ہیں لیکن پاکستان کا وزیر دفاع ایک سری لنکن کے مرنے پر بلکہ جس طرح سے پاکستانیوں نے اسے بے دردی سے مارا اس کے اوپر کیا اس طرح کا بیان آنا کیا پاکستانیوں کے لئے ٹھیک ہے پاکستان کے عوام کے لئے ٹھیک ہے اس پروگرام میں آپ نے مجھے عام چہری بلائے ہوتا تو میں صدور جو بگمی بیان دے جس طرح وہ نہیں دے سکتے اس طرح میں بھی نہیں دے سکتا اس سے کچھ زیادہ شرمناک چیز ہو سکتے کہ ملک کا وزیر دفاع جو ہے وہ آکے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ نہ ہو جاتا ہے جوان ہے بلاڈ ہے ہو جاتا ہے قتل ہو جاتے لڑا ہے جوانی میں ہم بھی کالج ہوتا تھا یہ ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے آپ کے ملک کا اس کے بعد کو وزیرے آپ ان کے سن لیں ہیں یہ شیخ رشید صاحب ان کے چلائیں ذرا میں رانا صاحب کو کہوں گا جس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جن دن دن دھرنے ہو رہے تھے جلا دوں گا آگ لگا دوں گا میں آکے پاکستان کو آگ لگا دوں گا یہ شیخ رشید کے ہیں تو یہ ہوا پہ ان کے آپ کے آپ نے آپ نے ان کو وزیرے داخلہ بنایا یہ بطلا یہ بعض زفہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہمارے ساتھ کوئی پاگلوں کا ملکہ ہے یہ نارمن لوگوں کا ملکہ ہے دیفینس منسٹر جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ نا ماں آپ تو کرتا ہوتے ہیں کیونکہ اگین ہمارے بچے نہیں ہیں اس میں کسی اور کا بچہ ہے نا اللہ ان کے آگے عمر دے لمبی عمر کر ان کے بچوں کو محفوظ رکھے اگر یہ جذباتی بچوں کا کھیل ہے تو دوہزار سترہ میں اسی ختم نبوت کے معاملے پر شیخ رشید جیسا زیرک سیاستدان بھی جذباتی ہو گیا تھا تب حد میاں صاحب کی حکومت تھی اس لئے شاید شیخ صاحب اس نظام کو ہی آگ لگانے پر تل گئے تھے ترجیحات کی اس فرق نے مفادات کی سیاست نے معاشے کو منقسم کر دیا ہے معاشے میں پنپتی دہشگردی کیس ناسور کی آبیاری کی ہے ناظرین ریاست ایک دن سیکیورٹی میٹنگ میں پرتشدد جماعت کو میلٹنٹ وینڈ ڈیکلیئر کر دیتی اور ایک ہفتے بعد معاہدہ کر کے قومی دھارے میں شامل کر لیتی ہے وزیر دفاع اپنے جذباتی جوانوں کا دفاع ضرور کریں مگر الزام میڈیا کو نہ دیں کیونکہ میلٹنٹ کی تشریح بھی میڈیا نے نہیں کی ریاست کر رہی تھی اور ان سے خوفیہ معاہدہ بھی میڈیا نہیں آپ کی حکومت کر رہی تھی آج ایک بار پھر ریاست کے سامنے اے غیر ملکی پریانتھرہ کمارا کا تابوت یہ سوال اٹھا گیا ہے کہ رحمت العالمین کے ماننے والے اتنے متشدد اتنے وائلنٹ نہیں ہو سکتے جوش میں آ کے ایک آدمی کو مار کے اس کی لاش کو آگ لگائی گئی ہے جناب آگ لگائی گئی ہے